موسیقی 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 کہنے لگے لوگ یہ کہتے تھے کہ ڈکٹیٹرشپ شروع کر دی انہوں نے اور لوگ یہ کہتے تھے کہ بہت سٹرکٹ ہیں اب اس وجہ سے ان کو کی ان کی جگہ ان کا بہت ہو گیا کوئی اور آنے چاہیے بہت ساری مطلب اس طرح کی باتیں جو کی تھیٹر میں لاغوں نہیں ہوتی میرے خیال سے اور پھر وہی آکے جاکے پھر وہ بیٹھ گئے میں نام کسی کا نہیں لینے چاہوں گا پھر وہی جاکے سطح میں آکے بیٹھ گئے پھر انہوں نے جو تواہی کی اب الکائی صاحب کے زمانے کا انش ڈی اور اس کے بعد کے انش ڈی میں دیکھی بہت فرق ہے اگر کوئی سگریٹ بیڑی کچھ بھی اگر ہاتھ بھی لگ جائے تو ان کو معلوم پڑ جاتا تو پورے اس کی اکلاس لے لی جاتی تو اس وقت اتنا ڈسیپلینڈ اور ڈسیپلینڈ میں ہم لوگوں سکھایا جاتا تھا بعد میں دیری دیری یہ سارا خود ختم ہو گیا جیسے ان کو نکالا گیا ہے جیسے ان کو اسطحیفہ لے لیا گیا اس کے بعد اور ایک تو بڑے صوبھیمانی آدمی تھے وہ ایک بار انہوں نے اسطحیفہ دے دی اس کے بعد دوارہ انہوں نے جانی کہ پھر وہ گئے نہیں اس طرف کبھی تو پس یہی ہے کہ یہ جو اس طرح کے تد تو جو آرٹ میں کلچر میں جو آ جاتے ہیں ان کی بجے سے ہمارے آرٹ کلچر کا بہت ہی نقصان ہوا ہے اور ابھی آج ہے نہیں تو بس لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تو بہت سمحال کے رکھنا چاہیے تھا بہت سمحال کے رکھنا چاہیے تھا ابھی تک اس وقت تک اگر وہ این ایش ڈی میں ہوتے تو این ایش ڈی کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہوتا اور پہنچائی دیا تھا انہوں نے مجھے اچھی طریقہ سے آدھا ہے جب میں این ایش ڈی میں تھا تو یہ جو ریبولی اور ریگل سینیوہ کے لوگ اپنے وہاں ہوتنگ لگایا کرتے تھے وہاں کے جو ہم لوگوں کے جو پوسٹر دھوا کرتے تھے وہاں کے وہاں لگایا اور وہاں جا کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بھائیا تھیٹر وہاں جا کے دیکھے فلم کیا دیکھ رہے جا کے تھیٹر دیکھے جیتی جا کے جو ابھی نہیں ہے آپ کو دیکھ رہا ہے وہاں جائے تو وہاں وہ ٹکٹ کاؤنٹر پر ٹکٹ بیچا کرتے تھے اس طرح ایک ماحول تھا تو ان کا جانا تھیٹر کے لیے مطلب یہ تو اسی وقت سے مرکل تھیٹر کا نقصان تو اسی وقت سے ہو گیا تھا آج وہ نہیں ہم بہت میں تو بہت صدمہ کیوں کہ میں نے تینوں سال انہیں سے سیکھا اور زندگی جینے کا سلی کا تھیٹر وہ کم سکھاتے تھے سلی کا زیادہ سکھاتے تھے زندگی جیا جیتی کیسے جائے میں آج تک پوری عمر ہو گئی میں کسی کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلائی کہ مجھے کام دیجئے وہ اس طرح اپنے سو بھیمان سکھاتے تھے کہ آپ اس لائف ہو جائیے اس قابل ہو جائیے کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے خود آپ کے پاس لوگ آئیں آپ کو کام دینے کے لیے پہلو اس طرح وہ قوت آپ میں پیدا کرتے تھے وہ الکاری صاحب تھے کہ وہ قوت پیدا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی اسٹریکٹ تھے بھائیہ ہمارے یہاں ہم لوگ اتنے لیزی قسم کے لوگ ہیں کہ اگر کوئی اسٹریکٹ نہیں ہوگا تو ہم پڑھیں گے نہیں ہم کوئی کام ہی نہیں کریں گے ہمیں عادت وہی پڑھی ہے تو اس لیے وہ اسٹریکٹ تھے اور انساسن میں اسٹریکٹ ہوں گے ہی میں نے پڑھا میں چوبیس گھنٹے میں بائیس گھنٹے ہمیں کام کرنا پڑتا تھا اور بائیس گھنٹے یہ نہیں کہ بائیس گھنٹے ہمیں کام کر رہے تھے تو اس میں ہمیں کہا ہے کہ ہمیں 22 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے یہ نہیں ہم تو چاہتے تھے کہ 24 گھنٹے کیوں نہیں 45 گھنٹے کیوں نہیں ہوتے دن میں تو اس طرح کا انہوں نے جو ماحول بنا رکھا تھا تو ہمیں کبھی نہیں لگتا تھا کہ 22 گھنٹے کام کتم ہو گئے دو گھنٹے بڑی مشکل میں دو گھنٹے بات تھوڑا سا کچھ آرام کر لیا جو باقی کام جو اپنی روز مرہ کی زندگی میں جو باقی جیسے کپڑے دونے ہوا نہانا ہوا یہ وہ دو گھنٹے میں شامل ہو گئے تھوڑا سا آرام کر لیا یہ تو اس طرح کا ماحول تھا پھر بعد میں سارا بھی دیکھ لی آپ جا کے کبھی آپ اپنے جا کے کبھی این ایس ڈی کا چکل لگا دی دیکھی وہاں پر کیا ہے بلکل ایسے لیزی قسم کے لوگ حلقائی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں اگر سیکھنا ہے سیکھتا ہے شخص تو ابحاؤں میں سیکھتا ہے کمیوں میں سیکھتا ہے ابھی سب کچھ لے جا کے ایسی بھی لگا دیا ہے سب کچھ لے جا کے لگا دیا ہے کہ لو جی ایش کرو جی ایش میں کوئی نہیں سیکھتا بھئیہ ہم لوگ کی عادت نہیں ہے ایش میں سیکھنے کے ایس میں ہوتے تو بڑے بڑے لوگ جو پیٹھو ہیں جو محلوں میں اور خلیچوں میں جو بہت پیسے والے وہ آکے کہیں کہیں پہنچ گئے ہوتے محلوں میں نہیں سیکھا جاتا ہوتے ہمیشہ زمین پر آکے سیکھا جاتا ہوتا ہے علقاء صاحب زمین پر رہنا سکھاتے تھے کہ زمین پر رہ کے سیکھئے اور ایک تو انہوں نے وہ عزت کرنا سکھاتے تھے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنے ہم بچوں سے بھی ہم آپ کر کے ہمیں وہ ڈالی ہے علقاء صاحب نے علقاء صاحب خود ہی بچوں سے بھی آپ کر کے بات کرتے تھے یہ یہ شخصیت تھی جی بالکل ہجا صاحب چھوہتر میں گئے تو identifies can help KZM کچھ یاد ہے کہ الیکازی صاحب کو پہلی ملاقات ان سے ہوئی ہوں class interaction میں آئے ہوں کیا بات ہوئی پہلی کچھ ایسا بتائی ہے کچھ نہیں کی کیونکہ میں آپ کو معلوم نہیں ہوگا Wahlski تھیٹرval میں اس سے پہلے چھ سال خانہ بدوشی کی طرحی ہے ہاں مجھے دو روائے Wash ہلسے ملتے تھے میں خانہ بدوشی clairement میں چھ سال رہا ہوں سناٹہ Company میں اور ہر جگہ میں پورے ہمیں مطلب ہندوستان کے چپے چپے جھوڑ کے انہیں چپے چپے میں تھیٹر vھی شرک کرنے نے کہا آپ سے پہلے نس ڈی کے بعد تو ہم نے ساؤس کی طرف بھی وہاں بھی ہم نے پرفارم کیا تو پارسی تھیٹر میں تھے تو پوری جگہ پہ مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے ہم ایک مقام پہ جاتے تھے اور ایک گاؤں کسوبوں میں کہیں جا کے ہم ناٹی کمپنی لگاتے تھے وہاں شو کرتے تھے اس کے بعد دوسری جگہ چلے جاتے تھے کرتے کرتے پورے چھ سال چھ سالوں میں زیادہ سے زیادہ ہم پندرہ دن خالی بیٹھوں کے بعد ہر دن تھیٹر کیا کرتے تھے پندرہ دن اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ کبھی مہینے دو مہینے میں ایک آدھ دو دن وہ جب سیسن چینج کرتے تھے تب کہیں جا کے ہم لوگ کو ریسٹ ملتا تھا تو اس طرح کی عادت تھی اور ہمیں وہاں پہ اور وہاں پہ ایسے ایسے استاد ایسے خلیفے ہوا کرتے تھے پارسی تھیٹر میں اب تو پارسی تھیٹر بلکل ختم ہو گیا تو ان کی پرفارمنس ان کی ان کی جو زبان ان کی جو ان کا جو سلی کا اسٹیج پہ کھڑے ہونے کا اور وہ سب لوگ پارسی تھیٹر کو دور سے دیکھ کے ہی اس کا اندازہ لگا کہ بڑی لاؤڈ ایکٹنگ ہوا کرتی تھی اور یہ جو سب میں اس کو میں چھے سال نہ ہوں مجھے پتا ہے کوئی لاؤڈ جتنی شدت سے وہاں اسٹیج پہ ہوا کرتے تھے میرے خال سے اتنی شدت سے آج جو سکھائے جا تو وہ بھی نہیں ہو پاتے جو میں وہاں رہ کے میں نے دیکھا ہے اور سیکھا ہے تو خیر وہاں سے میں جب یہاں آیا اور الکائی صاحب تو میری تو وعدت تھی پارسی تھیٹر والی کی ہمیں کہانی بتا دی جاتے اور ہم پرفارم کر دیا کرتے تھے تو ایک پلے تھا شروع میں جیسے ہی ملے انہوں نے دکھا ہے اور مجھے انہوں نے مجھے اچھی طریقہ سے آدھے کہ فرشیر میں تھے اور پی لیکنے پیئہ لے دش repان pads آئے ہوئے تھے تو انہوں نے پتا نہیں کیوں مجھے پیل دش repان大 인 tirعہ اچانک ان دنوں میں واکیے لائن میں ہسٹل ہوا کرتا تھا تو بھلا لیا کہ پیل دشiggers پانڈے وقت ہم لوگوں سے ملوانے کے لئے اچھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ پیل دش بانڈے ہیں کون تو میں بھلا لیا پہ گیا تو مجھے بلویا گیا کہ رغویر کہاں ہیں یادوں کہاں ہیں تو میں آیا تو بتایا کچھ انگریزی نے جانتا ہے نہیں تو انگریزی نے کچھ انہوں نے دھیری سے کہا کہ یہ یہ بندہ اس نے پارسی تھیٹر لی اور جو گئے تو پارسی تھیٹر ایک لب سمجھ آیا کہ اس سے آیا یہ لڑکا تو پی آل دشپان کے کہنے لگے کہ اچھا پارسی تھیٹر سے آیا تو کچھ بتائیے کچھ سنائیے پارسی تھیٹر کا تو میں نے ان کو کچھ گاغے سنا دیا جب میں نے گاغے سنایا تو جیسے ہی میں نے علاپ لیا بیسی کہنے لیے کہ میں رکو ہارمونیم ہے تو ہارمونیم مانگ آئے گا تو وہ ہارمونیم بجائے انہوں نے کیا خوبصورت ہارمونیم بجائے بلکل یہ کلاسک ایسا کلاسیکل پھر بعد میں انہوں کو مجھے پتہ لگا کہ وہ تو بڑا کلاسیکل نولیج تھا انہیں اور ہارمونیم کیا ملیاں چلتی تھی ان کی تو مجھے گانے میں مزا آگیا تو ایک کے میں نے دو گانے گا دی تو وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا اور جب جب ایسا کوئی آتا تھا مجھے ملا دیا کرتے تھے اور ایک بات بتا دو انگریزی میں بلکل وہ تھا مطلب ہمیں سنائی نہیں دیتی تھی انگریزی کیونکہ اتنی وہ تھے جو تھوڑی بہت میں ہائر سیکنڈری میں نے کیا ہوئے جبلپور سے مطلب سے چھوٹے سے بہت چھوٹے سے دیادی قسم کا آدمی میں اور بہل گاڑی چلاتا تھا بہن سے چراہے کرتا تھا تھیاٹر کا مجھے پہلی دفعہ پتھا کہ تھیاٹر ہوتا کیا ہے تھیاٹر لبس میں نے سنا ہے لالیتپور میں جب میں لالیتپور میں آیا تھیاٹر مجھے معلوم نہیں تھا کہ تھیاٹر ہوتا کیا وہاں تھیاٹر پھر میں نے پتا کیا اس کے بعد جب میں یہاں آیا نس دی میں کی سکھایا بھی جاتا ہے تھیاٹر تو جو تھیاٹر کی پرتی جو محبت تھیاٹر سے جو محبت والکائی صاحب نے سکھائی تو اس طرح ہوا کرتا تھا کہ ایک تو مجھے میں نے ان سے کہا کہ مجھے سب کو سیکھنا ہے انہوں نے مجھے سٹیج کراپٹ میں دے دیا سٹیج کراپٹ جو مجھے مجدوروں کا کام ہوتا ہے لوگوں کا کہنا تھا میرا نہیں تھا میں تو یہ چاہتا تھا کہ سٹیج کراپٹ اگر مجھے دیا گیا تو اس کے بát کوئی بات میں پتا لگا کہ سٹیج کراپٹ ہے تو آپ کے پاس تو بارکی چیزیں ساری چیز ہیں ہاتھ میں آپ کو ڈیزائننگ کا پتا ہے آپ کو کوسٹوم کا پتا ہے آپ کو کالرز کا پتا ہے آپ کو ہوا کا پتہ آپ کو فضا کا پتہ ہے آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے تو میں نے جب ان سے کہا کہ مجھے سب کچھ سیکھ رہا ہے تو انہوں نے اسٹیج کراپٹ میں دے دیا اور اسٹیج کراپٹ میں سارے لوگ کہنے لڑے ایکٹر تھے انہیں ایکٹر گمین گرنی جی علکی صاحب نے جو دیا اسی میں مزا اور واقعی میں اتنا شکر گزار ہوں علکی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اسٹیج کراپٹ میں بالا میں ڈال دیا اور میں آج کارپنٹری کرتا ہوں مجھے بڑا مزا تو مجھے ف شوٹنگ میں وہاں جنگلوں میں جا کے میں بانس کاٹ کے لیے آتا ہوں اور وہاں سے پھر گھر میں بہت سارے پڑے ہوئے ہیں ان کی فروٹ بناتا رہتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو علکی صاحب نے سکھائی کہ آپ کو اگر جینا ہے تو وقت ضائع مت کرو ہمیشہ سیکھتے رہو تو ہمیشہ سیکھتے رہنے کی چکر مجھے انہوں نے اسٹیج کراپٹ دے دیا تو بس یہ تھا کہ تین سال تک میں کبھی ان کے آفیس میں نہیں گیا صرف لاشٹ میں جب تین سال ختم ہو گیا اور وہ بھی جا رہ پھر میں ان کے آفیس میں ملنے گیا اس سے پہلے مجھے جانے کی کبھی ضرور نہیں پڑی بس صرف میں جنونی تھا اور اپنے کام میں جھٹا رہتا تھا اور یہ جنون مجھے ابراہم علکی صاحب نے سکھائے بس پھر کیا آخر میں گیا بہت مطلب میں تو جانی نہیں چاہتا ان کو چھوڑنی چاہتا اور کبھی میں نے چھوڑا بھی نہیں آج بھی وہ نہیں ہے تو میں یقین نہ تو میں کبھی نہ میں نے یقین کیا ہے نہ میں یقین کروں گا مجھے اسے لگا ابھی بھی وہ ہمارے پاس ہے ہماری دھڑکن میں ہیں اور علکی صاحب کا ہی دیا ہوا ہے وہ جب جب کبھی بھی کوئی کام کرتے ہیں سب سے پہلے وہ ان پر نظر جاتی ہے میری ان کا دیا ہوا ہے اور اتنا کچھ انہوں نے دیا ہے ہمیں سیکھنے کے لیے ابھیاز کرنے کے لیے کی میں جنموں جنم تک ان کے ان کا بتائے ہوئے پر ابھیاز کروں تو ختم نہیں ہوا ہے اتنا کوئی دیر رکھائے ہوں اچھا رگوڑ جی کلاس اور پروڈکشن کے دوران اگر ان کا موڈ کیسا رہتا تھا فائنلی ایرے والا جو پروڈکشن ہوتا ہوگا آپ لوگوں کا بہت بہت مزے سے بہت 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 جنونی قسم کہتے بھائی وہ ایسا نہیں کہ وہ ڈانٹتے ضرور تھے دیکھیں ڈانٹ کے پیچھے محبت بھی ہوا کرتے تھے اور ایک بات بتا دوں ایک بات بتا دوں میں وہ اسی کو سب سے زیادہ ڈانٹ دے سے جو سب سے زیادہ کام کرتا تھا بہت مطلب اس کے پیچھے ہی پڑھ رہے تھے کہ اس میں کچھ نہیں ہوتا اور کریے اور کریے مر جائیے کرتے کرتے میں ایک کس آپ کو بتاتا ہوں شاید آپ نے سنا بھی ہوگا میں دو تین بار کہہ چکا ہوں میں تین سال میں کبھی نہ لیٹ ہوا نہ کبھی تین سال ٹریننگ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی لیٹ ہو کوئی جا بھی نہیں پاتا تھا میں بھی کبھی ہر کلاس میں جاتا تھا ہر کلاس میں اٹینڈنس ہے میری ساری اٹینڈنسی کہیں کچھ نہیں اور یہ کیا کرتے تھے ہلکای صاحب چھٹی کے دن کبھی کلاس لگا لیتے تھے تو کیا تھا کی سیکنڈ ڈیئر تھا مجھے معلوم تھا سیکنڈ ڈیئر میں اور میں سٹیج کرافٹ میں تھا تو میں سٹوڈینٹ پروڈکشن میں بھی کام کر رہا ہوں الکای صاحب کے بھی ساتھ پروڈکشن میں کام کر رہا ہوں اور اپنے جو سٹیج ڈیزائنگ کی کلاسیں تھیں اس میں بھی کام کر رہا ہوں تو وقت نہیں ملتا تھا تو دیوالی کا دن دیوالی دن تو چلو سب چھٹی ہی تھی تو انہوں نے دیوالی کے دن کلاس لگا لی بتائیے اب دیوالی دن کلاس لگائی اور میں نے کیا کئی دنوں سے میں نے کپڑے نہیں دھوائیتے تو میں باثرم میں کپڑے دھو رہا تھا اور انہوں نے کلاس لگائی تو ساری بچے پہنچ گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ میں نہیں ہوں تو انہوں نے بھیجا ایک لڑکیوں کی جاں کو بلا گیا لاؤ سے تو آیا بلانے کے لیے تو میں کپڑے دھو رہا تھا تو کہنے لگے کہ چلیے علکی صاحب بلا رہے ہیں تو میں نے کہا یار تم نے بتایا تو نہیں کہ میں یہاں ہوں کہہ دو نہیں ہوں تو میں نے کہہ دیا کہ کہہ دو طبیعت خراب کچھ تو بولو تو وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں بتا دوں گا کہ وہاں آئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر میں خود ہی چلتا ہوں جب تم جھوٹ نہیں بول سکتے تو میں جھوٹ بولوں تو میں اٹھ گئے اور میں نے جو پجاما جا میں جوتا پہن کے پہنچ گیا کلاس میں ایسے ہی پہنچا تو پوچھا کی کیوں جی یاد ہو کلاس میں کیوں نہیں آ رہے تو تو ہماری جو بچپن کی ہم سب کی عادت ہے بچپن میں جب ہم اسکول میں پڑھتے ہیں تو کلاس نے کہا جب ٹیچر پوچھا تو ہم لوگ سب یہی کہہ دیتے ہیں کہ جی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اب نیمار تھے ہم سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی اب آنا ہے وہی میں نے کہہ دیا کیونکہ وہ بچپن سے عادت اس کو ہم جھوٹ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ عادت ہی پڑی ہوئی ہے ہم لوگوں کہ ہاں جی طبیعت تھی تو میں نے کہہ دیا جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر مرنا بھی ہے تو ہمارے سامنے آکے مریے اب یہ دن تھا اس دن میں نے مرنا چھوڑ دیا اس دن سے میں نے تہہ کر لیا کہ کام کرتے ہوئے مروں گا میں نے تہہ کر لیا اس کے بات سے حلقازی صاحب کے سامنے کوئی بہانہ نہیں کوئی اب اس کے بڑے کیا بہانہ تو وہ ویسے نہیں کرتا تھا پھر بعد میں ان کو جب پھر بعد میں جا کو ان کو بتائے پھر میں نے سوچا گیا میں نے تو جھوڑ وہ لیا ان سے تو پھر جب جب کلاس ختم ہوئی تو میں نے کہا سر دراصل ایسا تھا اور میں کپڑے دھو رہا تھا بس انہوں نے کندے پہ ہاتھ رکھا کہ ہاں مجھے معلوم ہے یہ سب بچپن کی عادت ہوتی وہ کندے پہ ہاتھ رکھے بس کندے پہ ہاتھ رکھے چار قدم چل لیتے تھے تو ہمیں پتہ نہیں کونسی انرجی مل جاتی تھی کیسے لگے کہ واقعی اس کے بعد ہم کام ہی کریں گے کچھ نہیں کریں گے ایک یہ دوسرا ایک اور بتا دوں میں جو جو جس کی وجہ سے میں آج تک اپنے کام سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو اور نہ کبھی ہوں گا میں نے جتنا بھی کیا ہمیشہ خامیے نظر آئی مجھے بچھو ایک پلے تھا مولیر کا ناٹک ہے تو اس میں میں رول کر رہا تھا مین رول کرتا رحمت ایک کریکٹر تو وہ کر رہا تھا تو کیا ہوا کی دو شو ایک جیسے ہو گئے آج ایک شو ہوا ہے اس کے بعد جیسے ہی کیا دوسرے دن میں بیسی ہو کر لیا میں نے شو تو آئے جب شو ختم ہوا تو بیک اسٹیج میں آئے کہنے لگے تم بڑے جلی سنتوشت ہو جاتے ہو میں نے کہا کیا بولے جیسے کل کیا تھا ویسے بھی آج کل لیا بیسی آج کل لیا ہے بڑے خوش ہو رہے ہو میں تو اتنا دھککہ لگا مجھے لگا کہ کہیں گے کہ بڑا اچھا کیا بڑا اچھا کیا کل جیسے کیا شو پرومنس کی وہ تو الٹا کہہ کے چلے گے کہ بڑے دلی خوش ہو جاتے ہو بس وہ دن تھا اس دن کے بعد آج تک میں خوش نہیں ہوگا اپنی پرومنس سے آج تک ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ رہ گیا اور واقعی سچ اتنا صحیح ہے کہ کبھی چیزیں ختم نہیں ہوتی بولے جس دن آپ نے سیکھنا بند کر دیا جس دن اس پر کام کرنا بند کر دیا آپ اسی دن ختم ہو گئے ہم تو یہاں ایک رول کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم خدا بن گئے ہم جو کروائی ہم کر کے دکھا دیں گے اور تب بھی نہیں ہوتا تو یہ الکاری صاحب کی یہ دین ہے یہ الکاری صاحب کی آج تک اور مجھے ہمیشہ ہم وہ خودی کتابوں میں جب دیکھو گیا تو پڑھتے تھے صبح چھ بجے ہسٹل میں آ جاتے تھے دیکھ لیتے تھے کون سویا ہے کون جاگرا ہے کون پڑھ رہا سب پر نظر ہوتی تھی ارے فادر کے فادر تھے وہ تو ایسے یہ تو پتتام تھے وہ ہمارے تو ان کے بارے میں جو باقی جو آپ نے شوراعت کی تھی یہ بتا رہو یہ ان لوگوں کا کام ہے جو لیزی لوگ ہوتے نا جو کام نہیں کرنے چاہتے بھئیہ زندگی ملی ہے کام کرنے کے لیے اور اور یہ نہیں کہ آپ وقت زیادہ دوسرے اور کام ہم گھوچ جا کے اور گھوچئے اور سیکھئے مت یہ الکاری صاحب نے کبھی نہیں چاہا اس لیے ڈانٹے بھی اس لیے تھے ڈانٹے کیوں تھے کہ آپ کچھ بن جائیے وہ اس لیے تھوڑی کہ اپنا بڑاپن دکھانے کے لیے اس لیے ہمارے باباپ ہمیں کیوں ڈانٹے ہیں اس لیے ڈانٹے کچھ بن جائیے بیٹا کچھ بن جاؤ بس یہ ہی وہ تھا ان کا سٹریٹ تھے تو مجھے تو بڑا مزا آتا تھا کہ وہ بہت بھی زیادہ ہوں جیسے ہمارے وہاں پارسی تھیٹر میں اتنے سٹریٹ نہیں تھے لیکن یہاں جب پتہ لگا تو مجھے ایکچولی پارسی تھیٹر میں جو میں بتا رہا تھا کہ پارسی تھیٹر میں جو کہانی بتا دو ہم پلے کر لیں تو ہم اس طریقے عادت پڑی ہوئی تھی کہ آرڈینس کو مزا آنا چاہیے تو میں نے تو بیہار میں کام کیا ہے میں نے تو کہاں کہاں سب جگہ میں نے سب جگہ کے آرڈینس مجھے میں رہا ہوں تو مجھے سب طرح کی کس طریقے آرڈینس کے ساتھ کتنا تھوڑا سا انیس بیس کر دیجئے یا یہ کر دیجئے تو آرڈینس کو مزا آ جائے تو یہ یہ عادت پڑی ہوئی تھی وہاں پہنچے الکائی صاحب کے سامنے تو ایک ناٹک تھا مٹی کی گاڑی رہیرسل چل رہی تو ایک دن انہوں نے بلایا کہ ہم بزار کا سین ہمیں کرنا ہے مارکٹ کا سین کرنا ہے تو کسی کو یہ بنا دیا کسی کو کچھ بیشنے والا بنا دیا تو مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرو گا میں نے کہا کہ کر کے دکھاؤں کیوں کہ آدھر دو پڑی ہوئی تھی پارسی تھیٹر والی کہ میں نے کہا کہ کر کے دکھاؤں تو ان کے اچھا بھی کر دکھاؤں کہ ہاں تو میں نے کر کے دکھا دیا وہ جو ہوتے تھے وہ میلوں میں وہ تابیر بیشنے والے کبھی کبھی دیکھاؤں گا لو جی اٹھ بیٹھ مشکل کشا ہے جس کو کٹے کالانا کئی پیر جیے لو بھائی میرے سجنوں اس کو کٹے سلف ناغن مانگ کر پانی ناک پیے اچھگر کرینا چاہ گری پانچی کرینا کام داس ملوکہ کہ گئے سب کے داترام بچے زراب بیٹھا تو مہرمان قدردان ڈھوگنان پیگنان آپ کی بستی میں آکے نگر میں چھے تاریک پاتھوں کی ماتوں کی بستی میں آکے نگر میں چھے تاریک پاتھوں کی ماتوں کی تااتوں میں درد ہو گیا مسورہ سوک گیا ایک تو لگتی پرکے دو گھر سے اس طرف مارو دو گھر سے اس طرف مارو پانی سے کولی کرو بچی سو دانک بھار پیٹھ میں درد ہو گیا ہے ایک تو لگتی پرکے پھاپکی مارو ایک گھلا تھنڈا پانی پیو صبح کو کھاو شام کو نہ مرج رہے گا نہ مریج رہیوں بگ 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 جی بولے یہ کہ تمہیں کام کرو یہ رول یاد کر لو اب انہوں نے رول دے دیا مجھے اور وہ پنکچ کبھور کر رہے تھے وہ رول بلکل مین رول تھا تو وہ رول سنبھاہک ہے اس میں مٹی کی گاڑی اگر آپ نے پڑھا ہو تو مٹی کی گاڑی ایک پڑھا ہے شودرک کا پڑھا ہے سنبھاہک دے دیا اب سنبھاہک دیکھے اور دوسرے دن پہلے تو میرے پاس اسکرپ نہیں تھا میں نے پڑھا نہیں تھا دوسرے دن ہم رہیرسل میں پہنچے رویندر بھاون میں تھا ان دنوں نس ڈی تو اسٹوڈیو ٹھوٹر میں رہیر سے چلی تو میں نے پنکچ سے کہا ہے میں نے کہا بھائیہ وہ سین چلایا تم کر لو میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں بلوکیں بغیر مجھے معلوم پڑھ جائی گی اس کے بعد کل میں کر لوں گا تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں تم کرو الکہ ہیسا بتا دیں گے اور یہ لوگ ایک مہینے سے رہیرسل کرتے چلے آ رہے تھے مجھے ککھ نہیں معلوم تھا میں نے ابھی سین بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا تھا تو جب وہ مکر گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں جلدی جلدی وہاں گیا اور میں جلدی سے میں نے وہ سین پڑھ لیا اور پڑھ لیا پھر بس وہی پارسی تھی تھی میں نے پورا سین کر دیا اٹھا کے اب دوسرے لوگ ڈائیلوگ بول لے تو ان کے بھی ڈائیلوگ بول دیئے سب کے بول وال کے میں کھڑا ہو گیا جب کہا ہوا تو میرا مو انہوں نے جوج ہار لگائی مجھے بلے تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو دوسروں کے خود ہوں گے سب کا خود کر لوگے وہ کہا کہ یہ سنیے یہ اپنے وہ مطورہ والی ایکٹنگ چھوڑیے یہ ابھی کاریکٹر کا ایک ڈسپلین ہوتا ہے ایک دائرہ ہوتا ہے ساری چیزوں نے اس وقت پتا ہی مجھے جب یہ تب مجھے پتا لگا کہ بھئیہ کاریکٹر کا بھی کوئی دائرہ ہوتا ہے کاریکٹر کا ڈسپلین ہوتا ہے وہاں سے پھر سمجھ آنی شروع ہوئیں باریکیاں کاریکٹر کی کردار کی وہ ساری چیزیں تو پھر بس پھر صلح وہاں سے شروع ہو گیا کہ کیریکٹر ایک جیسے نہیں ہوتے اور ہر کیریکٹر صرف یہ مزہ دیکھ کے اپنا کیریکٹر چھوڑ کے دوسرے میں دوسرے کیریکٹر میں ٹانگ مت آڑائی ہے بہت ساری چیزیں یہ باریکیاں جو تھی وہ انہی کی دنیں اور وہ یہ ہے کہ اتنی باریکیاں انہوں نے سکھا دی ہیں کہ ہم باریکیاں وہ ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں اور ختم نہیں ہوتے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو موویز میں آگئے سینیما میں آئے آپ اور اس سینیما کے پروڈکشن کو لے کر اس کے بعد کبھی بات ہوئی الکازی صاحب سے کبھی کچھ ہو ایسا جی جی بلکل بلکل میں مسیس صاحب کے جب مجھے انٹرنیشن ایوارڈ ملا تو میں ہمارا کنوکیشن ہوا تھا ربین اس میں کمانی میں کمانی میں اچھا ایک بات اور بتا دوں because of انگریزی میں ان سے بہت بھاگتا تھا بہت بھاگتا تھا میں جاتے ہی نہیں سامنے ہی نہیں جاتا تو میں دور ہی چلا جاتا بلکل تو مجھے بلکل کیونکہ ہم لوگوں تو WSAT bhaat is this this is not a pen it is a table اس طرح کا پڑھا جاتا تھا تو وہ باہد میں جب وہاں آئے تو تھوڑا 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 اور جب میں پارسی تھیٹر میں تھا ایک تو میں بلکل بندیل خنڈ مجھے سا اور شاہ میں فرق نہیں معلوم تھا اسا کیا ہوتا ہے شاہ کیا ہوتا ہے میں پارسی تھیٹر میں سب سے پہلے میں نے اپنا تلفز ٹھیک کیا اس کی بھی ایک تلفز کی بھی الگ کہانی ہے تو وہاں ٹھیک ہے وہاں پھر میں نے اردو لکھنی پڑھنی سیکھی اپنا تلفز ٹھیک کرنے کے لئے اور ایسے کی ایک سال کے اندر پھر میرا میری زبان میرا تلفز میرا پنسیشن جو یہ ساری بات بتا رہا ہوں وہاں وہاں سے میں وہاں سیکھا میں نے پھر یہاں تو انگریزی لیکن پیچھے کیوں کہ پارسی تھیٹر میں کوئی انگریزی والا بندہ ہوتا تو وہاں انگریزی بھی تھوڑا سا ہاتھ ساف کر لیتا لیکن یہ سب ہلا نہیں تو وہاں پھر میں ایک تو میوزیک سے میرا تعلق رہا تو میوزیک پہ زیادہ توجہ دی میں نے میوزیک پہ زیادہ زور رہا میرا پھر میوزیک کے بعد ایکٹنگ گلے پڑ گئی تو پھر ایکٹنگ کے مزے لینے لگا اور ایکٹنگ سے یہ پتہ لگا کہ ایکٹر کا ایک ایسا پیشہ ہے جس میں کی سب کچھ سیکھنا بڑا لازمی ہے ایکٹر کو ایسی کوئی چیز نہیں جو نہ سیکھنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے کہ اس سے ہم کام چلا لیں گے تو یہ بات ابراہم الکھائی صاحب نے سکھائی کہ بھئی ہے سب کچھ آپ کو کھانا بنانا بھی آنے چاہیے آپ کو گھرم گھرم جھاڑو لگانا بھی آنے چاہیے اور جو آج کل ہم کری رہے ہیں وہ ہی مزے لے رہے ہیں اور سب سے بڑی ہے جگہ سب سے بڑی ہے جگہ آپ کی ایکٹر کی وہ ہوتی ہے جب آپ کھانا پکا رہے ہوتے ہیں جب اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں جب اوصل کھانیاں باتھروم میں ہوتے ہیں باتھروم میں اگر آپ نے کپڑے دھولیے تو اور مزا آجاتا ہے پھر آپ کو پتہ نہیں کچھ اور حاصل ہو جاتا ہے مجھے تو جب کوئی کیریکٹر ملتا تھا تمہیں یہ ہی کرتا تھا دھولے ہوئے کپڑے بھی دھونے لگ جاتا تھا کھانا تو بناتی تھا وہ تو ٹھیک اس میں جو آتم ساتھ کرتے تھے جو دوسری روح پہ قبضہ کرنے کا جو موقع کسی اور کے بارے میں سوچ سکتے ہوں وہاں کسی دوسری دخل اندازی نہیں ہوتی تو یہ ساری چیزیں تو یہ سب یہ ساری چیزیں سب یہ سب ابراہیم تو آپ بناتے ہیں مسیس آپ بناتے ہیں ہاں ہاں تو انہوں نے پیچھے سے پکڑ لیا مجھے اور مبارک بات دی تو بڑے خوش تھے وہ اور بہت زیادہ بات تو کی نہیں بس انہوں نے جو کہا میں تو ایسے ہردہ سے گدگد ہو گیا میں نے کہا بس مجھے ایسا لگے کہ ذمہ داری مل گئی اور کہ ایوارڈ تو کیا ملا ایوارڈ سے تو مجھے کبھی وہ نہیں تھا کہ ایک دم آپ کوئش ہو جائے کہ آپ خدا بن گیا آپ بن گیا بس یہ ایوارڈ مل گیا تو سمجھ لیا مجھے کبھی وہ نہیں ہوا چاہے کوئی ایوارڈ دے دے چاہے کوئی دے دے مجھے اپنے کام پہ یقین ہے اور میں کام پہ ہی یقین رکھنا چاہتا ہوں اس لیے میں بہت لوگوں نے کوشش کی کامرشل اس میں سینیما میں گھس جاؤں کیونکہ شروع شروع میں تو جب میں نے اس کے بعد اچھا دوسری بار ایک اور بتا دوں میں الکائی صاحب ملے تو میں اس وقت بھی تھیاٹری کر رہا تھا میں نے فلمیں کافی کر لی کہ میسی صاحب کر لی سلام بومبے میں کر چکا تھا تو اس کے بعد مجھے الکائی صاحب ملے ملتے رہتے تھے ایک بار میں تربینی میں جب وہ تمہیں چلا جاتا تھا تو وہ بلکل ایسے ہی بچوں کی طرح وہ کرتے تھے بہت زیادہ بات نہیں کرتے اور ہندی میں بول دیتے تھے اور ان کی کلاس میں وہ انگریزی میں پڑھاتے تھے پڑھاتے پڑھاتے صرف ایک لفظ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا اور ایک لفظ بھی جب وہ ہندی میں بول دیتے تھے تو مجھے پورا سمجھ آ جاتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا پڑھایا ایک میری طرف دیکھے وہ ایک لفظ ہندی میں بول دیتے تھے مجھے سب کچھ سمجھ آ جاتا کہ انہوں نے کیا کیا پڑھایا ہوگا کیا کیا سمجھایا ہوگا اور آپ کی مجھے پڑھایا ہوگا وہ تو بہت پسند کرتے ہی تھے جی جی بلکل 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 اور انہیں ہمیشہ میں گاتے ہی ملتا تھا یا تو کارپینٹری کلاس میں وہ پیچھے سے آ جائے کہیں گانے لگ جاتا تھے تو بڑے بہت اتنا اور ڈانٹ ہی بہت سب سے زیادہ ڈانٹ شاید مجھے ہی پڑھی ہوگی اور میں اس لئے بھاگتا تھا ایک دن انہوں نے پکڑھ دیا مجھے ایک دن کیا ہوا کوئی ناچا ہوا کوئی پلے ہوا تو پلے ہوا میں بھی رول کر رہا تھا ایک ساتھ تہریش شندر شاید ایم کے غینا کا پلے تھا تو میں تو ڈرتا تھا بیک سٹیج میں میں سب پیچھے چلا جاتا تھا وہاں وہ پنیر میں ہو رہا تھا تو وہ سب کو لوگ کانکریشلیٹ کرتے رہتے تھے میں پیچھے الکائی صاحب کو دیکھے بھاگ جاتا تھا تو ایک دن انہوں نے ڈھونگ لیا مجھے اور میں پیچھے کہیں کونے میں پیڑ کے نیچے کھڑا ہویا تھا تو بلائے مجھے تو وہ کہنے لگے کہ میں حوالدار ہوں کہ ہاں حوالدار ہوں کیا میں اس کے پاس جب انہوں نے کہا میں حوالدار نہیں سر میں تو بس ایسے ہی یہ کر رہا تو پھر بہانے بازی ہو رہا پھر وہ کچھ چیزیں بتا دیتے تھے اور یہ کر دیتے تھے بہت بڑیا کیا یہ سب صرف ایک ہی بار کہا تھا کہ بڑے جلی سنتوشت ہو جاتے ہو وہ جو بچوں کے لئے مجھے سنتوشت ہونا بند کروا دیا میرا سب کچھ بند کروا دیا بس انہوں نے یہ شروع کر دیا بس زندگی میں سیکھتے رہو وقت ضائع مت کرو بس ہر چیز سیکھنے کے لئے وقت ضائع نہیں کرو مووویز وغیرہ کے بارے میں کیا سوچ جاتے تھے کیونکہ ابھی جو بھی جن کو میں جانتا ہوں جن سے میری بات بھی تو مووی ایک موڈ کو لے کر ان کا الگ الگ سوچنا رہتا ہے کی ایکٹر این ایڈی سے ٹرین ہو تک رنگ قرم کی سکشہ لے کر جاتے ہیں اور فلموں میں چلے جاتے ہیں یہ تو یہ تو ایکٹر کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی لیے این ایڈی Café was ničیم کرنا چاہتے ہیں صدی بات ہے آج بھی اسی نیت سے لوگ جاتے ہیں لیکن جو اس نیت کو لے کے جاتے ہیں اس نیت سے جو جاتے ہیں نہ ثواؤ ٹیٹر کر رہتے ہیں فلم کے رہ پاتے ہیں سچ کہہ رہا ہوں میں آپ کا مقصد ہے سیکھنا سب سے پہلے آپ سیکھئے تو آپ کو تھیٹر میں سب کچھ معلوم ہو جائے کہ فلم کی ایکٹنگ کیا ہے اور ادھر کی ٹی وی کی ایکٹنگ کیا ہے اور اسٹیج کی ایکٹنگ کیا ہے اسٹیج جس نے کر لیا اس کو پھر یہ فلم میں تو اور واٹی میں سچ کہہ رہا ہوں میں بالکل میرا کوئی ارادہ نہیں تھا فلم میں کام کرنے کے اتنا مزا مجھے تھیٹر میں آ رہا تھا اور جب میں تھرڈیئر میں تھا تو الکائی صاحب نے چھ مینے کے لیے ہم کو ایف ٹی آئے بھیج دیا گیا تھا کہ ذرا فلم کا بھی تھوڑا سا دیکھ لو پتہ کرو کہ فلم ہوتی کیا ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ آپ تھیٹر ہی کریے فلم مجھ جائیے کبھی یہ نہیں تھا سب کچھ سب کچھ آپ انگوہب کریے زندگی کا جو بھی ہے چاہے وہ فلم ہو چاہے وہ آپ تہہ کریے کہ آپ کو مزا کہاں آ رہا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو مزا آپ تھیٹر مزے لے نہیں رہے ایکٹر کی زندگی کا مزا لے نہیں رہے آپ کا مزا اس میں آگے جب میں وہ بن جانگ ہوتا ہے یہاں سے بھی گئے وہاں سے بھی گئے وہ اس مزے کے چکر میں بھائیے جلدی سے تین سال نکلیں اور اس کے بعد ہم جلدی سے فلم میں چلے جائیں تو جو اس نیت سے جاتے ہیں تو بس وہ جلدوازی میں لگے رہتے ہیں کہ بس اچھا ایک سال ہوگی چلو دو سال ابھی تین سال ہو اس کے بعد میں ہیرو بن جاؤں گا اور ہیرو کیا بنتے ہیں پورے بمبی میں چکل لگاتے رہتے ہیں وہ اپنی تصویریں باڑھتے رہتے ہیں اسٹرگل کرتے رہتے ہیں اسٹرگل ایک نیا اسٹرگل ہے ہاں جی جی یہ کمال کا لفظ ہے اسٹرگل کہ کیا کرنا ہی آج کل ہم اسٹرگل کریں بھائیے تین سال آپ نے انس ڈی کر لیا اسٹرگل کرنا ہے اور اسٹرگل آپ کو اسٹرگل کرنا ہے تو کچھ کتاب پڑھ کر اسٹرگل کر لیجیے سیکھ لیجیے اسٹرگل کر لیجیے اسٹرگل پہ اپنی اسٹرگل پہ تھوڑا اپنے اوپر اسٹرگل کر لیجیے اب تصویریں لگے کیا اسٹرگل کر رہے ہو تصویریں لگے کیا اسٹرگل کر رہے ہو اسٹرگل تو آپ کو چھوٹا بناتا ہے مجھے ایسا اور آلکھائی صاحب نے کبھی ایکٹر کو کبھی انہوں نے ہمیشہ سو بھی ماں نہیں سکھایا کہ آپ کی اپنی عزت ہے ہم لوگوں تو ایکٹر کیوں نہیں بننے دیتے تھے اب تو خیر ایسا نہیں ہے جو ہمارے زمانے جو ماہول ہے ایکٹر اس لیے کہ بہانڈ نہیں بنانا چاہتے تھے ایکٹر کو سیرا بہانڈ ہی کہتے تھے لیکن جو رتبہ جو عزت جو سلی کا آلکھائی صاحب نے سکھا ہے ابھی دیکھ لیجیے ابھی تو لوگ چاہتے ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے گھر کے لوگ چاہتے ہیں کہ تھیٹر میں جائے تھیٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف تھیٹر کی بات کر رہا ہوں تھیٹر میں جائے تھیٹر کیا ہوتا ہے تھیٹر دیتا ہے ایکٹر کو میں بالکل کنارے در کنار کریے کہ ایکٹر 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 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس نیت سے سٹیج پہ آتے ہیں کہ ہم ایکٹر بننے جا رہے ہیں اگر آپ یہ نیلہ لیں پھر دیکھی بہتر ایکٹر تب بنیں گے جب آپ نے زہن سے آپ ایکٹر کے وہ جو آپ نے جو غلط فہمی پال رکھی ہے تو میں تو اسی وقت میں نے نکال مجھے تو کام کرنا ہے بھئی آپ چاہیے اس کو آپ ایکٹر کہہ لیجئے اور ایک تو میں نے یہ جو ایکٹنگ لفظ میں نے بہت پہلے اپنے ذہن سے نکال دیا تھا کیونکہ جب جب یہ آپ کے ذہن میں ایکٹنگ لفظ آیا اسی وقت آپ ایکٹر بن گئے اور میں ایکٹر نہیں اس سے مجھے بڑے سخت نفرت ہے جیسے ہی آپ کیا کر رہے ہو جی میں اس کریٹر کی ایکٹنگ کر رہا ہوں اب جیسے ہی آپ نے ایکٹنگ لفظ آپ کے ذہن میں آیا اسی وقت آپ ایکٹنگ کرنے لگ جاؤ گے تو وہ جو کردار آپ کرنے لگ وہ ایکٹنگ ہی رہ جائے گی اس کی ایکٹنگ رہ جائے گی اس کی ایکٹنگ کا مطلب وہ تو کیری کیچر میمکری اس کا مزاک اڑا رہے ہو تو یہ سب کچھ تو میں نے وہاں سیکھ لیا تھا جب میں پارسی تھیٹر میں تھا وہاں بھی وہاں میں کیا کرتا تھا مناڈے مکیش اور رفی ان لوگے گانے گایا کرتا تھا تو وہاں ایک تھے وہ سارجنٹ بابا جو گیٹ کیپر ہوا کرتے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ مکیش کے کوپی کرتا ہے اس کی کوپی کرتا ہے تو کہنے لگے کہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا کوپی کہتے ہیں جب وہ محمد رفی کھا رہا ہے تو تم کیا کر رہے ہیں اس کی نکل کر کے کہا لے اپنا کچھ کرو وہ ایک محمد بھائی ہیں ان کو دیکھو وہ کرتے ہیں کسی کوپی اور دیکھو کیا پرفارم کرتے ہیں میں سج کروں کہ یہ بات بندے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یشوہ نے آپ کو دیا ہوئے آپ کو آواز دی ہے آپ کو ساری قوت دی ہے کہ آپ کچھ کر پا ہے زندگی میں اور آپ یہ محمد رفی کی نکل کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو کیوں بھول رہے ہیں آپ ان کی نکل کی چکر میں اور اس لیے جو جو جس جس نے نکل کی ہے وہ کبھی بس وہی رہ گئے وہ تو یہ کسی کی نکل کرنا آپ نے آپ کو دھوکہ دینا ہے میں نے یہ سمجھا ہمیشہ کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور دھوکہ نکل کب تک کچھ لوگ ہسیں گے بس وہ جو آپ کے یار دوست بیٹھ کے ہیں دو چار پیگ لگائیں دارو اور کسی کی نکل تو یار اس کی نکل کر رہے اس کی نکل کر کے اس کی کوپی کر کے دکھا دے پھر جو کیریکٹر جس کے لیے آپ ایکٹر بنے ہیں تو وہ وہ کہاں گیا ہو آپ کا تو یہ مجھے بہت پہلے سمجھ آیا گیا اس کے اس دن کے بعد میں نے تیہ کر لیا کہ میں کسی نکل نہیں کروں گا تو مجھے بیا جائے گا اس کے بارے میں سوچوں گا وہی کروں گا میں فلمی گانے بھی اپنی طریقے سے گاتا تھا کہ اپنی طریقے سے یہ نہیں کہ میں راک بدل دوں یا گاتا تھا لیکن جو یہاں نکلتا تھا جو اندر سے جو ہڑا کرتی تھے جو ہو کرتی تھے ان لفظوں کا لفظ کہنے کا طریقہ ہوتا ہے سلیکہ ہوتا ہے کہ گا کے جو سور بد کر کے جو سلیکہ ہوتا ہے گانے کا اس میں تو وہ سب وہاں سے بنی رہی آتا ہے پھر یہاں آکے علکہ جی نے اور بلکل وہ کر دیا اچھا سر ایک سوال ہے میرے مند میں اس بار بار آ رہا ہے جی جیسے ہمارے میرے سکول میں جو ٹیچر ہو گا رہے تھے کالیج میں ٹیچر ہو گا تو کئی گئی اپنے پرانے چھاتروں کا حوالہ دیتے رہتے ہیں کہ ارے وہ میرا سٹوڈنٹ تھا وہ کیا سٹوڈنٹ تھا یا اس کے بات کرتے تھے تو کیا علکازی صاحب کچھ ایسا کرتے تھے اپنے پرانے سٹوڈنٹس کی آپ کے سینئرز وغیرہ کی بات کبھی ذکر کبھی کریں کلاس میں یا پروڈکشن کے سمیں نہیں وہ سب کے کرتے تھے ویسا ان کا کوئی ایسا نہیں وہ ان کے سب فیوریٹ ہوا کرتے تھے تو کبھی چھوٹا بڑا میرے خیال سے تو ایسا کبھی نہیں کیا منور بھائیٹ ہے جو آج نہیں ہیں ابھی تو لیکن کیونکہ انہوں نے تغلق یہ جو پرانے خلے میں تغلق کیا تو وہ شروع سے ان کے ساتھ رہے تو لیکن اس طرح نہیں انہوں نے بہت زیادہ کی وہ میرا بیسٹ سٹوڈنٹ ہے ایسا کبھی نہیں کیا ان کے لیے سب ہی بیسٹ ہوتے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اور دوسری ایک اور بات لوگ کہتے ہیں کہ جن کو جو انگریزی آتی انہی کے ڈریکٹر تھے وہ انہی کو زیادہ میں تو بھی یا بیل گاڑی چلانے والا یا بیسٹ چلانے والا میں نے اس سے اتنا سیکھ لیا مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا یہ میں نے بتایا پہلی بتا دیا یہ وہ لوگوں کام ہے لیزی لوگوں کام جو اس طرح کی جو آپ کو بچانے کے لیے اور اس طرح کے بیان دے دیتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کمزور لوگوں کا کام ہے مہنتی لوگوں کا کام نہیں ہے جی 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 تینکیو رگویر جی باتچیت کرنے کے لیے لیلنڈاوپ کے درشکوں کے لیے ہم لے کر آئے تھے رگویر یادہو سے یہ باتچیت راشی ناٹی ویڈیال ہے نیشنل اسکول آف ڈراما وہاں سے رگویر یادہوپ نکلے ہیں ابراہیم الکازی کو راشی ناٹی ویڈیالہ کو استعاپت کرنے کا شرے دیا جاتا ہے بہت سارے بھارت کے ایکٹرز ان کا نام لیتے ہیں اس سمیں کئی چیزوں میں سیکھنے اور آگے بڑھنے کی باتوں میں یہ باتچیتہ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو کے کمن سیکشن میں آئیے اور بھی کیا ہے اور بھی کچھ باتیں ہیں سوال ہے تو پوچھئے ہم اور باتیں اس سریز میں لے کرائیں گے میں اسے دھان ساتھ میں ہے رگویر یادہوپ دیکھ رہے تھے شکریہ